سوامان مانا سویم ہی سویم کو مان دینا جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ میں آتما ہوں مگر میں کونسی آتما ہوں ہمیں اس چیز کی سمرتی آجائے کہ میں تو ایک مہان آتما ہوں انہیں positive affirmations بھی کہا جاتا ہے بھگوان ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تم تو ایک مہان آتما ہوں تم تو سریشت آتما ہوں تم پاپی نہیں ہو تم بہت شکتی شالی ہو جب بھی ہم سوامان کا بھیحاس کرنے لگتے ہیں تو ہمیں اندر سے ایک feeling آتی ہے کہ تم مہان کیسے ہو تم تو کلی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے تھے تو ہمیں ان سبھی چیزوں کو کٹ کر کے اپنے آپ کو بار بار سمریتی دلانی ہے کہ میں مہان ہوں میں سریشت ہوں ایکچولی ہو کیا رہا ہے جیسے جیسے negativity بڑی ہے ہم اپنے جو مولک گن ہیں جو آتما کے گن ہیں شانتی پویترتہ سکھ اس کو بھول گئے ہیں وہ ہمارے اندر ہی ہے ہمیں باہر دھوننے کی ضرورت نہیں پرماتما ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ شانتی کسی سے مانگنے کی چیز نہیں ہے آپ کو صرف سومان لینا ہے میں آتما شانت سوروپ ہوں آپ کو سومان لینا ہے میں خوش نصیب ہوں ہر سمیں کوئی نہ کوئی سومان میں رہی سومان کا ابھیاس صبح اٹھتے ہی آپ کر سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے کر سکتے ہیں اس کا ابھیاس آپ لکھ کر بھی کر سکتے ہیں ایک سو آٹھ بار لکھ بھی سکتے ہیں یا پھر آپ جہاں بھی جائیں دن بھر بھی اس کا ابھیاس کر سکتے ہیں